اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب؟ میں خوبابر ممتاز اور یہ ہے ای سکول آن لی فار یوٹیوب چینل تو سٹوڈنٹس آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ایسے انسٹرومنٹس کو جو کہ انٹرول آف ٹائمز آف این ایونٹ کو میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا نام ہے سٹوڈنٹس سٹاپ واش یعنی سٹاپ واش جو ہوتی ہیں سٹاپ واش واش یہ ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں سٹوڈنٹس جو کسی وقت کے خاص وقفے کو میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یعنی ہم نے وقت کا کوئی بھی خاص وقفہ ماپنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے سٹاپ واش اب یہ وقت کا جو خاص وقفہ ہوتا ہے کسی اتلیٹس کے دھوڑنے کا درانیاں ہو سکتا ہے کسی تجربہ گاہ میں تجربہ کمپلیٹ کرنے کا درانیاں ہو سکتا ہے جس کو ہم لوگ سٹاپ واش سے میئر کرتے ہیں اگر سٹاپ واش کو ڈیفائن کریں یعنی ڈیفائن آس سٹاپ واش تو اس کو اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ سٹاپ واش is used watch is used to میئر میئر ڈا انٹرول آف ڈا انٹرول آف ٹائم آف آن ایونٹ یعنی کسی ایونٹ کا خاص وقفہ ماپنے کے لئے یہ کیا استعمال ہوتی ہے سٹاپ واش اور سٹاپ واش کی اگر اقسام کی بات کریں تو سٹوڈنٹس یہ دو قسم کی ہوتی ہیں یعنی types جو ہوتی ہیں سٹاپ واش کی types دو ہیں سٹوڈنٹس میکینیکل سٹاپ واش میکینیکل سٹاپ واش اور نمبر ٹو پہ یہاں پہ کیا ہے دیجیٹل سٹاپ واش دیجیٹل سٹاپ سٹاپ واش میکینیکل سٹاپ واش اور دیجیٹل سٹاپ واش اب یہ جو سٹوڈنٹس میکینیکل سٹاپ واش ہوتی ہے کین میر یعنی یہ ماپ سکتی ہے up to minimum up to minimum zero point one second یعنی میکینیکل سٹاپ واش جو ہیں یہ میکینیکل سٹاپ واش میکینیکل میکینیکل سٹاپ واش کین میر کین میر ماپ سکتی ہے up to up to minimum minimum zero point one one second zero point one second یعنی zero point one second تک تو یہ ماپ سکتی ہے لیکن zero point one second سے چھوٹا وقت جو ہے وہ یہ میکینیکل سٹاپ واش نہیں ماپ سکتی ہے لیبارٹری میں استعمال ہوتی ہے اور وقت کا جو خاص وقفہ ہے وہ سٹوڈنٹس ہو سکتا ہے تجربہ کا میں تجربہ کو سٹارٹ کرنے سے لے کر کمپلیشن تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو اس سٹاپ واش کی مدد سے ماپا جا سکتا ہے جس کو میکینیکل سٹاپ واش کہتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ ڈیجیٹل سٹاپ واش جو ڈیجیٹل سٹاپ واش ہوتی ہے سٹوڈنٹ ڈیجیٹل سٹاپ واش اس کے بارے میں آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے کہ ڈیجیٹل سٹاپ واش جو ہے سٹاپ واش اب سٹوڈنٹ ڈیجیٹل سٹاپ واش کے بارے میں آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے کہ ڈیجیٹل سٹاپ واش کین مئیر یعنی یہ ڈیجیٹل سٹاپ واش جو ہے یہ ماپ سکتی ہے کتنا وقفہ ماپ سکتی ہے as small as one hour ہنڈرڈ سیکنڈ ٹھیک ہے سیکنڈ ٹھیک ہے اتنا یہ وقفہ ماپ سکتی ہے یا پھر 0.01 سیکنڈ تک یہ ٹائم ہے وہ مئیر کر سکتی ہے کون ڈیجیٹل سٹاپ واش تو ڈیجیٹل سٹاپ واش جو ہے میکنی سٹاپ واش سے زیادہ ایکوریٹ ہے کیونکہ اس سے ایک سیکنڈ کے سومے حصے تک بلکل ٹھیک میر کیا رہا سکتا ہے اور جو میکنی سٹاپ واش ہے اس سے ایک سیکنڈ کے دس میں حصے تک میر منٹ لی جاتی ہے اب سٹوڈنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ ان سٹاپ واش کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں سٹوڈنٹ جو میکنی سٹاپ واش ہے وہ بلکل ایسی ہوتی ہے جیسی آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ایک ناب لگا ہوتا ہے اس ناب کو جب دبایا جاتا ہے یعنی پہلی بار دبایا جاتا ہے تو اس کی ڈائل جو ہیں وہ گھومنا شروع کر دیتی ہیں اور وقت کے خاص وقفے کو ماب دیتی ہیں جب دوسری بات دبایا جاتا ہے تو ڈائل ختم ہو جاتے یعنی جب آپ نے کسی کھلاری کے دھوڑنے کا دورانیا ماب نہ ہے تو آپ نے جب گو کہا ہے تو اس ناب کو دبا دینا ہے ان اور جو ریڈنگ ہے وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے وہ کھلاری کے دورانے کا دورانیا ہوگا جب آپ تھرڈ بار ناب کو دبائیں گے تو تمام کی تمام ٹائل جو ہے وہ صفر پر سیٹ ہو جاتی ہے اب سٹوڈنٹس چان لیتے ہیں ڈیجیٹل سٹاپ واش کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ڈیجیٹل سٹاپ واش ایسی ہوتی ہیں جیسی آپ لوگ کو شکل پر دکھائی گئی ہیں اس میں سٹوڈنٹس بٹن لگے ہوتے ہیں ایک بٹن ہوتا ہے سٹارٹ سٹاپ کا ایک ہوتا ہے ری سٹ کا تو جیسے ہی سٹوڈنٹس آپ لوگ سٹارٹ کا بٹن دباتے ہیں تو یہ وقت کے خاص وقفہ کو مابنا شروع کر دیتی ہے اور ڈیجٹ میں ریڈنگ سامنے آنا شروع ہو رہی ہیں جیسے آپ لوگ کو اس ڈائیگرام کی سکرین پر نظر آ رہی ہیں جب روکنا ہوتا ہے تو آپ سٹاپ والے بٹن کو دبا دیتے ہیں اور جب ری سٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ ری سٹ کے بٹن کو دباتے ہیں تو جتنی بھی ریڈنگ ہے تمام کی تمام سفر پر سیٹ ہو رہا دیتے ہیں آئی ہوب سٹوڈنگ آپ لوگ کو وقت کے خاص وقفہ کو مابنے والے جو آلات ہیں ان کے بارے میں علم ہو چکا ہے اگر آپ لیکچور پسند آیا لائک کیجئے اگر سٹوڈنگ آپ لوگ چاہتے ہیں کس طرح کے لیکچور آپ لوگ کو بروقت مل سکیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیجئے اوگے سٹوڈنگ اللہ حافظ اپنا سارا فیار رکھیں بائی بائی